بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر ایس پرینڈز آج ہمارا ٹونٹی سکس لیکچر ہے ریٹن سٹیٹمنٹ کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور یہ آرڈر ایٹ رول وان وان نیور وان بی ہم کریں گے آج کا لیکچر بہت اہم ہے اور اہم اس لحاظ سے ہے کہ اس میں بہت سری جو دوزار بیس میں امینڈمنٹس ایمپلیمنٹ ہوئی ہیں آئیں تو وہ دوزار اٹھارہ میں تھیں ان کو ہم کنسیڈر کریں گے ان کو ہم لوگ سمجھیں گے ڈیر ایس پرینڈ میرے علم میں آیا آپ میں سے بہت سارے لوگ لیکچر کو ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھتے ہیں یا ویسے پڑھتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں لیکن پلیز پلیز کنجوسی نہیں کیا کریں کمنٹ کیا کریں اپریشیٹ کیا کریں بتایا کریں کیا اچھا لگا کیا اچھا نہیں لگا دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں اور لکھا کریں کہ سر میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کرتی ہے میں نے اس لیکچر کو شیئر کر دی ہے میری بات کو آپ روٹین میں نہ لیا کریں ٹھیک ہے تھینکیو سو مہ شکریہ اب ہم چرو کرتے ہیں اور پہلے میں آپ کو کہانی کی صورت میں آج کا لیکچر سمجھاؤں گا اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کے لئے شارٹ نوٹس لکھیں ہیں وہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا اور پھر اس کے بعد ہم وہ ٹیکس جو ہے اس کو انڈٹیل بھی جو ہے ہم اس کو جو ہے وہ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو کہانی جو ہے وہ میں اس طرح سے شروع کرتا ہوں کہ اب اب جب جب سمن جانا ہے سمن جانا ہے ڈیفینڈنٹ کو تو اس سمن کی ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ پلینٹ کی کوپی بھی لگ کے جانی ہے اور ساتھ میں پلینٹ کے ساتھ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ لگ کے بھی ڈیفینڈنٹ کو جانے ہیں اچھو وہ سال لگانے کا مقصد کیا تھا وہ یہ تھا کہ اب سمن میں ایک اور چیز بھی لکھی ہوگی کہ جناب آپ جو جو نیکس ڈیٹ ہے نا جو سمن کے اندر لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے اس سے پہلے آپ جو ہے نا جواب دعو وہ جمع کروا دیں اور وہ جواب دعو ظاہری بات ہے وہ علمت کے پاس جائے گا اور اس کو جا کے کہے گا کہ میں جواب دعو لے آئے ہوں مجھے اس کی ریسیونگ دے دو کل دعوی لگا ہو ہے تو میں نے اس سے پہلے جو ہے اس کی جو ہے وہ جمع کروانی ہے ٹھیک ہے اچھا اب سمن چلا گیا ڈیفینڈنٹ کو ڈیفینڈنٹ کو اطلاع ہو گئی کہ بھئی عدالت کے ایک روز سے پہلے جو ہے نا آپ نے یہ جو جو ہے ریٹن سٹیٹمنٹ یہ جمع کروانی ہے عدالت میں ٹھیک ہے اچھا تو ساتھ میں اس نے اور ڈاکومنٹس بھی دینے ہیں وہ میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں کہ اس نے ساتھ میں ریٹن سٹیٹمنٹ کے ساتھ اور کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ لگانی ہیں وہ میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں اچھا اب فرض کریں یا تو وہ ریٹ سے پہلے وہ return statement جو ہے وہ جمع کرواتے گا یا وہ نہیں کروائے گا ٹھیک ہے اچھا اگر وہ return statement جمع کرواتے well and good پھر کاروائی آگے چلے گی لیکن اگر وہ return statement نہیں جمع کرواتا تو پھر اس کا effect کیا ہوگا اس کا effect کچھ بھی نہیں ہے اگر وہ اس دن دے دے جس دن وہ آگیا یعنی جس دن وہ court میں پیش ہو گیا وہ اس دن دے دے پھر بھی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے پہلے جمع کروا سکتا تھا کروانی چاہیے تھی لیکن اگر اس نے نہیں جمع کروائی تو اب جب وہ date of first hearing جو ہے جس دن وہ court میں پیش ہو رہا ہے وہ اس دن دے گئے تو بھی کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر وہ اس دن بھی نہیں دیتا وہ return statement court میں جمع نہیں کرواتا تو اب اس کے consequences کیا ہوں گے اب اس کی consequences یہ ہوں گے کہ جب تک اب وہ return statement جمع نہیں نہ کروائے گا court یہ سمجھے گا کہ جو plant ہے نا اس میں جو لکھا ہے وہ سچ ہے جب تک کہ وہ return statement جمع نہیں کروائے گا اچھا میں اس سے کیا مراد ہے مثلا اگر party plenty پارٹی کہتی جی میرا stay extend کرو اور return statement نہیں آیا تو چونکہ وہ جو اس نے لکھا ہے وہ سچ سمجھا جائے گا تو court without any argument جو ہے اس کا stay اس کو کیا کرے گی اگر پہلے نہیں دیا تو grant کر دے گی اگر grant کیا ہوئے تو اس کو extend کر دے گی میں ایک example آپ کو دے رہا ہوں اچھا اب اگر وہ date چاہتا ہے کہ جیسا مجھے date دے دیں مجھے یہ return statement جمع کروانے کے لیے ٹھیک ہے تو بھی اس کو زبانی request کے اوپر date نہیں ملے گی اس کو court میں ایک application دینی ہوگی اور اس application میں ایک just and sufficient cause لکھنی ہوگی کہ میں نے کیوں نہیں آج date سے پہلے جواب جواب کروا سکا اور کیوں نہیں میں آج کیوں نہیں میں جواب لاسکا اور مجھے کیوں ایک date چاہیے تو اس کے بعد اس کے بعد اگر quote سمجھتی ہے اس کا اچھا وہ application کے ساتھ affidavit بھی لگائے گا اگر quote سمجھتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ date دینی چاہیے تو quote اس کو date دے سکتی ہے کہ ٹھیک ہے چلو تم اگلی date کے اوپر جو ہے وہ return statement جو ہے اس کو جمع کروا دینا ٹھیک ہے لیکن even وہ کیا کہتے ہیں اگر quote نے date دینی ہے اس کو تو quote اس کو date دے سکتی ہے لکھ کر quote ایک ماہ سے آگے نہیں جائے گی یعنی اگر دیکھیں اب statute میں amendment ہوگی اب کسی صورت بھی جائے صاحب جو ہے وہ ایک ماہ سے آگے نہیں جائیں گے اگر ایک ماہ سے کم وقت اس کو دیا جائے گا اور اس دن اس کو return statement جمع کروانی ہوگی اچھا یا quote اس کو 30 days تک extend کر سکتی ہے اس سے application لے کے hard date پہ کہ سر مجھے اور time دے دیں مجھے اور time دے دیں ساتھ میں affidavit ہوگا یا دو ارجنمنٹ دیکھیں اگر quote نے اس کو فرض کرے quote نے اس کو ایک موقع دیا اور ایک ارجنمنٹ دی اور پانچ دن کے وقت سے ایک اور ارجنمنٹ دی اور دسویں یا پندروے دن بھی return statement نہیں آیا تو اب وہ 30 دن والا principle نہیں apply ہونا اب اس کو چونکہ maximum دو ارجنمنٹ دے دی گئی ہیں تو اب quote اس کا write جو ہے وہ close کرے گی تو law میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو return statement جمع کروانی ہے نا یا quote اس کو maximum دو ارجنمنٹ دے سکتی ہے یا maximum 30 days دے سکتی ہے لیکن اس کے بعد اور وہ بھی اس صورت میں جب وہ ایک application along with affidavit داخل کرے اور quote کو کوئی وجہ بتائے کہ وہ return statement کیوں نہیں پہلے داخل کر سکا تھا اور کیوں نہیں آج لے کے آیا تو hope کہ بچھو آپ کو میری بات کی جو ہے وہ سمجھ آگئی ہے اچھا اب ایک اور بات اگر government ہے تو وہ میں پتہ ہے کہ اگر اس کو section 80 کا notice نہیں دیا گیا تو پھر quote اس کو return statement کے لیے کن منز کم 90 دن دے گی جب ہم اس کو پڑھیں گے government کے بارے میں تو انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے وہ ضرور دیکھیں گے اچھا اب ایک اور جو amendment ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ return statement جمع نہیں کروا رہا تو اس کا effect کیا ہوگا بچھو پہلے ہوتا تھا right close لیکن اب 2020 میں جو amendment آگئی نا اب اس کا defense stock of ہوگا اب آپ سوچیں کہ دونوں میں فرق کیا ہے جب right close کیا جاتا تھا تو اس کے بعد دعویٰ routine میں چلتا رہتا تھا کہ plaintive کا evidence آگیا اس پہ اس نے جرہ کر لی defendant کا evidence بھی وہ لے آتا تھا اور اس پہ بھی جرہ ہو جاتی تھی ٹھیک ہے لیکن اب defense stock of ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب court نے simple plaintive کا affirmative evidence لکھنا ہے اور case کا فیصلہ کر دینا ہے حال بتا اب spirit courts کی judgment ہے کہ اگر defense stock of ہونے ہو تو وہ plaintive کی witnesses پہ cross کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے وہ cross کر لے لیکن اس سے آگے court نہیں جائے گا defendant کی evidence پہ نہیں جائے گا اور court اس case کا کیا کر دے گا اس case کا فیصلہ کر دے گا اور argument بھی اگر وہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے otherwise defense stock of ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ argument بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے لیکن ہم policy as a matter اگر party آجے تو ہم اس کے argument بھی سن لیتے ہیں اور court اس case کا کیا کر دے گا فیصلہ کر دے گا ٹھیک ہے اچھا even جہاں اگر اس نے written statement نہیں دی court نے defense stock of کر دیا تو court نے record کو دیکھنا ہے اگر تو court کو لگتا ہے کہ اس میں مزید evidence کی ضرورت ہے تو court اس کو مزید ارجن کر لے گی affirmative evidence کے لیے اور اگر آپ court سمجھتی ہے کہ نئی ضرورت further evidence کی اور تو court direct judgment بھی pronounce کر سکتی ہے order rate rule 10 یہ کہتا ہے کہ court immediately اس کا right defense stock of کرتے ہوئے کیا کر سکتی ہے judgment جو ہے اس کو کیا کر سکتی ہے pronounce کر سکتی ہے تو بچو میں نے آپ کو ایک written statement کے بارے میں بتایا ہے کب آئے گی کیسے آئے گی اگر وہ نہیں آئے گی تو اس کے consequences جو ہیں وہ کیا ہوں گے اچھا اب ایک اور چیز جو میں آپ کو جو ہے وہ بتانا چاہا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک written statement کے ساتھ کیا کیا لگے گا ایک written statement کیا خالی آ جانی ہے not at all اس کے ساتھ بہت سارے documents لگتی آنے ہیں وہ کون کون سے لگتی آنے ہیں ٹھیک ہے اچھا جو سمن ہوگا نا جو سمن ہوگا اس میں ایک تو یہ لکھا ہوگا نا کہ جناب آپ written statement پہلے جمع کروا دیں اور تو ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ ایک اور بات بھی سن لو جو جو document آپ کے قبضے میں ہے بچھو وہ جو ہم نے ادھر order 14 order 7 rule 14 میں list of documents پڑی تھی نا سارے principle یہاں پہ order 8 rule 1 میں apply ہونے جا رہے ہیں کہ جو documents آپ کے قبضے میں ہیں وہ بھی written statement کے ساتھ لگا دو اور ایک list میں اس کا اندراج کر دو اگر وہ document آپ کے پاس نہیں ہیں لیکن آپ خود سے پیش کرنا چاہتے ہو تو بھی ایک list میں لکھ دو لیکن اگر وہ document آپ کے قبضے میں بھی نہیں ہے اور آپ عدالت کے درو پیش کروانا چاہتے ہو اس کو بھی ایک list کے اندر جو ہے وہ لکھ دو اور وہ list جو ہے وہ آپ written statement کے ساتھ لگا کر داخل کرو دوبارہ بولتا ہوں کہ سمن کے اندر یہ بھی اب لکھا ہوگا کہ جناب جو document آپ نے دینا ہے نا جو document دینا ہے وہ بھی written statement کے ساتھ لگا کر لانا اور اگر تم دینا چاہتے ہو لیکن تمہارے پاس نہیں ہے تو اس کا ایک list میں اندراج کر کے تو وہ بھی آپ جو ہے وہ وہ بھی آپ اس کو جو ہے وہ ساتھ میں جو ہے وہ داخل کرنا تو اب ہم یہ کہہ سکنے ہیں کہ ایک written statement کے ساتھ جو documents لگیں گے ان documents میں جو سب سے پہلا جو ہوگا اس کے ساتھ جو documents اس نے لگلائے کی ہیں جو وہ پیش کرنا چاہتا ہے وہ بھی written statement کے ساتھ لگے آئیں گے اور جو وہ بعد میں پیش کرنا چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے وہ بھی ایک list کی صورت میں جو ہیں وہ ہوں گے ٹھیک ہے اچھا یہ documents تو ساتھ میں اس نے لگا دی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ایک rule اور پڑھیں گے جو یہ کہتا ہے کہ اس نے نہ صرف written statement اور اس کے ساتھ document اور اس کے ساتھ وہ list دینی ہے بلکہ جتنے plaintiff ہیں ان کے برابر پلس ایک extra اس نے set دینا ہے کس کس کا written statement کا اور پلس جو documents ہیں اور پلس وہ جو list of documents ہیں اس کی ایک copy بھی اس نے جو ہے وہ کیا کرنی ہے اس نے تاقل کرنی ہے جو کہ جتنے plaintiff ہوں گے سب کو کیا کی جائے گی تقسیم کی جائے گی تو یاد کریں جیسے ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ plaintiff نے plaint کی اور پلس جو documents ہیں اور پلس جو list ہے اس کی copy اور پلس two extra copies عدالت میں جو ہے وہ داخل کرنی ہے اسی طرح آج ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اس نے written statement کے ساتھ جو ہے وہ written statement plus documents plus وہ list of documents جو وہ بعد میں دینا چاہتا ہے اس کی copy بھی کوٹ میں جمع کروانی ہے پلس اس نے ایک extra copy written statement کی کوٹ کے لیے جو ہے وہ بھی اس نے کیا کرنی ہے اس نے کوٹ میں جو ہے وہ داخل کرنی ہے تو بچو written statement کے ساتھ جو ہے وہ اب کون کون سے documents لگیں گے ایک وہ document وہ پیش کرنا چاہتا ہے وہ ٹھیک ہے اور پلس جو اس کے قبضے میں ہیں لیکن نہیں ہیں وہ جو ہے وہ list کی صورت میں جو ہے وہ وہ بھی جو ہے ایک list کی صورت میں داخل کرے گا اور مجھے وہ بتائیں میں اس لیے یہ list پہ اتنا ظہر نہیں دے رہا کہ ہم نے جو پچھلے lecture میں پڑھا ہے نا ادھر order 7 rule 14 تو وہی principle یہاں پہ apply ہو رہے ہیں تو اس لیے میں زیادہ وہ list کو نہیں focus کر رہا پلس اس نے ان کی copyیں بھی عدالت میں جو ہے وہ دینی ہے اچھا یہی نہیں ہے اس نے جیسے plaintive نے list of legal representative دینی تھی نا اسی طرح defendant نے بھی list of legal representative جو ہے وہ دینی ہے ساتھ میں return statement کے ساتھ لگا کے دینی ہے اور اگر وہ نہیں دے گا تو court اس کا defense stock off کر دے گا اور اگر وہ دے دے گا بعد میں تو court اس کا defense جو ہے اس کو بحال بھی کر سکتا ہے تو بچو ابھی تک میں نے آپ کو return statement کے ساتھ کون کون سے documents بتائیں ہیں لگنے ہیں ایک تو جو relevant document اس نے دیئے ہیں وہ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو اس کے قبضے میں نہیں ہیں لیکن وہ پیش کرنا چاہتا ہے ایک list کی صورت میں ایک وہ list ٹھیک ہے پلس ان کی copyیں equal to plaintiffs وہ پلس list of legal representative اور اس کے علاوہ اب اس نے ایک اسے کہتے ہیں case management questioners جو ہے وہ اس نے داخل کرنا ہے case management farm جو ہے وہ اس نے داخل کرنا ہے اس کو کہتے ہیں farm number 15 وہ میں آپ کو آگے چل کے detail میں سمجھاؤں گا وہ farm کیا ہے اس کو کیسے fill کرنا ہے آنے والے وقت میں میں آپ کو بتاؤں گا تو وہ farm بھی اس نے جو ہے وہ داخل کرنا ہے تو بچوں یہ تھا آج کا lecture جو میں نے آپ کو ایک کہانی کی صورت میں سنایا ہے hope کہ آپ کو میری بات سمجھ آگی ہے اب میں نے آپ کے لیے short notes لکھی ہیں اس کو ہم ایک دفعہ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک چیز میں بتانا بھول گیا اگر return statement داخل کرتے وقت return statement داخل کرتے وقت وہ document ساتھ میں نہیں دے رہا اور وہ اس کو بعد میں دینا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو پھر quote اس کو maximum 10 دن کا time دے سکتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے return statement رکھ لیتا ہوں لیکن جو documents ہیں وہ تم 10 دن کے اندر اندر جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ کیا کر دو وہ داخل کر دو ٹھیک ہے اچھا اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں ہم نے summons کے وقت جو order 5 جو پڑا تھا ہم نے یہ پڑا تھا کہ quote اس کو دو قسم کے summon issue کر سکتی ہے ایک ہے summon تنقی طلب کے جو اگلی date پہ جو ہے وہ issue frame ہوں گے تو اس صورت میں تو quote اس کو return statement داخل کرنے کا کہے گی لیکن اگر quote اس کو final disposal کا order کر رہی ہے کہ اگلی date پہ تم نے آنا ہے اور اس case کا ہی final disposal کیا جا رہا ہے تو اس صورت میں return statement کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس صورت میں quote اس کو یہ کہہ سکتی ہے کہ جو جو تمہارے پاس ڈاکومنٹس ہیں وہ تم لے کے تو quote میں جو ہے وہ آجو تو یہ ایک فرق ہے کہ quote نے اس کو جو summon جاری کی ہیں تو اگر return statement کی ضرورت نہیں ہے تو بھی اس نے وہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اگر next first date پہ quote میں دینی ہے اور اگر وہ نہیں دے سکا یا نہیں دے سکتا تو پھر quote اس کو دس دن کا time جو ہے وہ دے سکتی ہے اچھا بچو اب میری بات سنو جو اس نے ڈاکومنٹس ساتھ لگانے ہیں جو ڈاکومنٹ اس نے ساتھ لگانے ہیں یہ دیکھیں ذرا یہ بسیکلی پلینٹ کے ساتھ لگنا ہے آرڈر ساتھ رول چونہ تو بس آپ یہاں پہ صرف آرڈر ایٹ رول وان لکھ لو اور یہ ارضی دعوی کو اڑا دو یہاں جواب دعوی کر دو متعی کو اڑا دو یہاں متعلق کر دو تو نیچے وہی ڈاکومنٹ وہ یاد کرو جو اس نے دیئے وہ یہاں پہ انٹر ہو جائیں گی جو ان کو وہ خود سے پیش کروا دے گا جو اس کے یا کسی اور کے قبضے میں ہے وہ یہ دوسرے کالم میں لکھے گا اور جو وہ عدالت پیش کروانا چاہتا ہے کسی اور کے قبضے سے جیسے ریمنیو کا ریکارڈ ہے جیسے وہ کہتے ہیں پٹواری کا ریکارڈ ہے یا کسی ڈپارٹمنٹ کا ریکارڈ ہے وہ یہاں پہ لکھے گا وہ یہاں پہ لکھے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور اگر وہ دس دن بعد وہ یعنی بعد میں وہ ڈاکومنٹ دینا چاہ رہا ہے وہ والی لسٹ جو ہے وہ یہ والی ہے یہ نہیں اس کو ویسے یہاں آرڈر دینا رول ایک کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ اس کو آرڈر ایٹ رول وان نہیں کہہ لو تو وہ یہ والی لسٹ ہو جائے گی جس کو وہ اگلی ڈیٹ پہ جو ہے وہ کورٹ میں جو ہے سال لگا کے تو وہ داکھل کر دے گا اور یوشلی چونکہ وہ دس دن کا ٹائم نہیں لے گا تو وہ پھر یہ والی لسٹ بھی ساتھ ہی لگا دے گا کس کے ساتھ آرڈر ساتھ رول چونہ کے ساتھ یہ والی لسٹ بھی جو ہے وہ ساتھ ہی لگا دے گا ٹھیک ہے لو بچوں اب ہم نے جو میں نے آپ کے لیے شارٹ نوٹس لکھے ہیں اس کو ہم پڑھتے ہیں بڑا مسا آئے گا اچھا یہ کچھ چیزیں لکھیں جو ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا ہے وہ ہے پلیڈنگ شیل اچھا ہوگ کہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے پلیڈنگ شیل مین پلینٹ آر ریٹن سٹیٹمنٹ یاد آیا یہ کہاں پہ لکھا تھا آرڈر سکس رول ون میں اس کے بعد ہے سپیسیمنٹ آف ریٹن سٹیٹمنٹ آر گیون انڈر اپینڈک سے فارم پور یاد کریں کہ ہم نے پلینٹ کے سپیسیمنٹ دیکھے تھے ہا نا اسی طرح آپ جائیں اپینڈک سے فارم فور پہ تو ریٹن سٹیٹمنٹ کے بھی پرفار میں دیئے ہوئے ہیں اگر کوئی لائر جو ہے وہ ریٹن سٹیٹمنٹ داخل کرنا چاہتا ہے اور وہ ہیلپ لینا چاہتا ہے کہ ریٹن سٹیٹمنٹ کیسے لکھنا ہے تو وہ پینڈک سے فارم فور کو جو ہے وہ فالو کر سکتا ہے یہ ایڈنسٹیٹیو جج نے دیکھنا ہے کہ جو ریٹن سٹیٹمنٹ آئے وہ آرڈر سکس اور آرڈر ایٹ جو ہے اس کے مطابق کو اچھا ہے ایڈنسٹیٹیو جج کے نام سے گھرانی جانا میں نے ایمینڈمنٹس اینڈ لائر کے نام سے ایک لیکچر دے رکھا ہے اس میں میں نے ایڈنسٹیٹیو جج اور ٹرائل جج کا کونسپٹ بڑی اچھی طرح سے ایکسپلین کیا ہے اگر آپ کو نہیں نہ سمجھ آرہا تو ابھی یوٹیوب کے اوپر وہ لیکچر ہے اس کو آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے اچھا جی یاد کریں یہ بھی ہم نے آرڈر سکس رول سیون میں یہ پڑھا تھا کہ چاہے پلینٹ ہے چاہے ریٹن سٹیٹمنٹ ہے وہ جو بھی ریلیف مانگنا چاہ رہے ہیں ان کو اپنی پلینٹ میں سپیسیفیکلی سٹیٹ کرنا پڑے گا ادھر وائز وہ آرڈر ٹو رول ٹو اپلائی ہوگا اور پھر وہ بعد میں وہ کلیم نہیں کر سکیں گے تو ہوپ کہ آپ کو اس بات کی سمجھا گی یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم نے پہلے پڑھی ہوئی تھی ٹھیک ہے اچھا اب ہم جو ہے وہ وہ جو میں نے کہانے کی صورت میں آپ کو بتایا تھا اب میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں یہ اب جو نئی امیدمنٹ ہے وہ ہے دیکھیں یہ آرڈر یہ رول ون ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ اگلی دیٹ سے پہلے جو ہے وہ ریٹن سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر یہی بات کس میں لکھی ہوگی یہ بات سامن میں بھی لکھی ہوگی اور اس کو کہا جائے گا کہ بھئی آپ اگلی دیٹ سے پہلے جو ہے وہ جو ہے وہ جمع کروا دیں وہ کیا کہتے ہیں ریٹن سٹیٹمنٹ اچھا پھر آگے ہے اگر وہ نہیں دیتا تو اب کیا ہوگا تو کوٹ یہ سمجھے گا کہ پلینٹیف نے جو اس کو تسلیم کر لیا اور یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ آرڈر ایٹ رول ون ہے میں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جب تک کہ وہ ان رائٹن اپلیکیشن نہ دے اور کوٹ سے ریکویسٹ نہ کرے اور یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے first provisor to order it اور rule 1A rule 1A کا جو first provisor اس میں لکھی ہوئی ہے اگر جب سے وہ آ گیا یا اس کا کف وقالت نامہ دالت میں آ گیا اس سے تیس دن گزر گئے ہیں یا اس کو دو مواقع دیے جا چکے ہیں لیکن وہ written statement نہیں جمع کروا چکا چاہے پہلے دو موقع پورے ہو جائیں اور چاہے تیس دن پہلے پورے ہو جائیں تو پھر کوٹ اس کو مزید مولد نہیں دے گی اور یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے یہ order section 26A ہے اس کا first provisor اور اس کے علاوہ first provisor to order 8 rule 1 اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اس کے بعد if government is plaintiff and no notice under section 80 given the court shall allow not less than 3 months to the government to submit the written statement تو یہ section 80 approvise ہو ہے anyhow آگے چلتے ہیں اس کو بعد میں ہم پڑھ لیں گے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد لو یہ میں آپ کو کہانے میں چھوڑ گیا بڑی زبردست قسم کی اس نے amendment کی ہے section 141 sub section 2 میں اور اب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو miscellaneous applications کی بنیاد پہ جو آپ دول اٹکایا جاتا تھا یہ اب نہیں ہوگا آپ application دے رہے ہیں دیں judge فیصلہ نہیں کر رہا ایک علیدہ بات ہے لیکن جو return statement ہے وہ اب 30 دن میں ہی آنی ہے یا دو موقع کے اندر اندر آنی ہے بعد میں نہیں آنی ہے تو یہ section 141 sub section 2 بہت زبردست قسم کی amendment ہے if defendant fails to file the return statement within the time frame provided under sub section 1 اگر وہ نہیں دیتا وہ return statement the court shall close the right to defend the case لیکن defense اس کا right of defense جو ہے اس کا وہ close ہو رہا ہے ٹھیک ہے یعنی right of defense اس کا close کیا جا رہا ہے اور یہ کہا ہے section 26 کہتا ہے further the court will at liberty to ease a pronounce and further proceed with the case اور right close کرنے کے بعد court کی مزی ہوگی کہ وہ judgment دے دے یا پھر court میں مرد فردر اس کو تہیدی شادت کے لیے رکھ لے تو بچوں آپ کو سمجھ آگی میری بات کی ٹھیک ہے تو یہ تھا ایک return statement کے بارے میں ٹھیک ہے تو میری تسلی نہیں ہو رہی میں آپ کو ایک دفعہ اس کی جو ہے وہ جو ہے وہ reading بھی آپ کو جو ہے وہ کروانا چاہا یہ آپ کے سامنے order 5 اور اس کا سب rule 5 آگیا ہے اور اس میں جو amendment آئیے وہ دیکھیں وہ نیچو انہوں نے amendment جو introduce کروائی یہ تو یہ میں نے آپ کو وہ بتایا تھا نا اب سامن میں وہ amendment کر دی گئی ہے اور سامن میں یہ لکھا ہوگا کہ بھئی اگلی جو تمہاری date of appearance ہے نا اس سے پہلے پہلے تم جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ جو آپ کا return statement ہے اس کو آپ court میں جو ہے وہ کیا کرو اس کو آپ جمع کروا دو ٹھیک ہے تو یہ وہ amend پھر ہم نے ایک اور چیز پڑی تھی یہ کیا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے پھر ایک اور بات یہ دیکھیں میں نے کہا تھا کہ اس میں وہ بھی لکھا ہوگا وہ بھی لکھا ہوگا کہ جو 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 document تمہارے کبزے میں ہے وہ بھی لے کیا ہو سمجھ to opinion and answer shall order the defendant to produce all document in his possession or power upon which he bases his defense or any claim for set of and shall further order that whether he relies on any other document whether in possession or power or not as evidence and support is evidence claim statement تو آپ جو میں نے بات سمجھ تھی اس کی سمجھ آگئی جو کہ بھئی جو آپ نے جو ہے وہ مسئلن سمن کے اندر یہ بھی لکھا ہوگا کہ written statement بھی جمع کروا دو اور پھر اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوگا کہ بھئی آپ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ جو documents ہیں وہ بھی اگلی date پہ آپ court کے اندر اس کو لے گیا ہو ٹھیک ہے اب ہم order 8 rule 1 کو دیکھ لیتے ہیں جس کو ہم نے کہانی کی صورت میں پڑھا تھا اور یہ written statement اور اس کا rule 1 ہے یہ کیا کہتا ہے the defendant shall add hour before the first hearing ٹھیک ہے یہ دیکھا یعنی defendant جو ہے at hour before the first hearing or within such time as the court may permit یا وہ time جو کہ court اس کو allow کرتا ہے کیا کرے present our written statement of his defense for written statement court میں کیا کروائے جمع کروائے and with such written statement اور اس written statement کے ساتھ اور if there is no written statement کیا مطلب اگر وہ final disposal کے لیے issues ہیں یعنی final disposal کے لیے سمن جاری ہوا ہے تو اس میں تو written statement کی ضرورت نہیں ہوئی یعنی دونوں صورتوں میں کہ جہاں جہاں court نے written statement کا order کیا ہے یعنی written statement کا نہیں کیا تو سمن کے مطلب کہ داکومنٹ اس کے پاس ہیں وہ اس نے کیا کر نے ہیں کہ وہ ڈاکومنٹ اور پلس ایک لسٹ کی صورت میں جو ہے اور اگر وہ ڈاکومنٹ اس کے پاس نہیں ہے تو ایک لسٹ کی صورت میں وہ لسٹ بھی داخل کرے وہ اگلا رول ہے اس پہ آجاتے ہیں تو اب سب رول آجاتے 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 اندر پریزنٹ کر دی ہیں اگر ریٹن سٹیٹمنٹ کا بھی آرڈر تھا تو ریٹن سٹیٹمنٹ کے ساتھ لگا کے دینی ہے اور اگر ریٹن سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے تو وہ اکیلی لسٹ میں کیا کروائے گا اگر اگر ریٹن سٹیٹمنٹ کے ساتھ لگائی ہے نا اس نے اگر ریٹن سٹیٹمنٹ کی ضرورت تھی نا ہی وہ انٹر شل نا ویدھو لیو آف دی کوٹ بی ریسی وی ایمیدن سٹیٹمنٹ بہاف ایڈ دا ہیرنگ آف دی سوٹ ٹھیک مطلب یاد کرو ادھر ہم نے ایک پڑھا تھا آرڈر سیمر رول اٹھارہ جو یہ کہتا تھا اگر اس نے کوئی ڈاکومنٹ ساتھ میں پرینٹ کے نیکس بھی نہیں کیا اور تو یہ اس کی یہ ریٹن سٹیٹمنٹ کے لئے وہی پرین آگئی ہے کہ اگر اس نے جو ہے کہ یہ ریٹن سٹیٹمنٹ کے ساتھ بھی ایک ڈاکومنٹ نہیں لگایا لسٹ میں بھی نسار نہیں کیا دس دنوں کے اندر بھی نہیں دیا تو اب وہ ایویڈنس میں وہ ڈاکومنٹ پیش نہیں کر سکے گا تو اب اگر میں آپ سے پوچھ ہوں کہ بچوں اگر پھر بھی وہ ڈاکومنٹ دینا چاہے تو پھر آرڈر تھرٹین رول ٹو یاد کرو اس کے تحت وہ کیا کرے گا کوٹ میں ایک اپلیکیشن دے گا فار اڈیشنل ایویڈنس یاد آگے آپ تو پھر وہ دے سکتا ہے تو ہو کہ آپ کو اس کی بھی سمجھ آگی اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں nothing in this rule shall apply to documents produced for crossing and plenty of witnesses سمجھ ظاہری بات یہ ہم witnesses credit shatter کرنا ہے وہ document اگر نہیں بھی rely کیا گیا تو بھی دیا جا سکتا ہے اور handed to the witness merely to fresh his memory یا وہ document جو کہ گواہ کو صرف memory refresh کرنے کے لیے دیا جا رہا ہو تو آپ کو میری بات کی سمجھ آگی ہے سمجھ آگی یاد آگیا آپ کو 30 days provided further that not more than two arjion shall be granted for presenting the statement ہاں جی بول لیں جی میری بات کو فالو کر لی آپ نے اب نیچے ایک amendment وہ یا دو arjion دی جائیں گی یا 30 days کا اس کو وہ کیا کیا جائے گا وہ time دیا جائے گا ٹھیک ہے اس ہی کے ساتھ جو ہے وہ ملا کے پڑھتے ہیں جو order section 26 ہے دیکھیں order portion میں amendment کی گئی ہے اور return statement portion میں بھی کی گئی ہے یہ بھی یہ بات گئے گا the defendant shall file return statement not later than from the date of his first appearance in the court یعنی order rate rule 1 بھی کہتا ہے اور یہ 26 a بھی کہتا ہے اور پھر سب section 2 وہ بات کرتا ہے وہ ساتھ میں additional copies of return statement بھی دے گا اور documents بھی دے گا اور court کے لیے بھی ایک copy دے گا یاد آیا آپ کو ٹھیک جتنے بھی document ساتھ لگیں اس کی copy بھی وہ court میں دے گا اور سب rule 3 کہتا ہے if the defender fail to file the return statement within time frame provided under the court shall close the right of to defend the case یاد آگیا آپ کو بچوں تو یہ section 26 یہ جو ہے اس کو order 8 rule 1 کے ساتھ جو ہے وہ ملا کے جو ہے وہ ہم اس کو کیا کریں گے پڑھیں گے تو اب ہم نیچے چلتے ہیں اب جو ایک اور amendment آئی اب rule 1 ہے presumption of admission یہ کیا ہے presumption of admission of contents of the plane where when the defendant fail to present written statement of his defense before the date fixed for his hearing the court shall presume that he admits the contents of the plan as to provided and nothing shall be cleared the court from permitting the defendant to present written statement upon showing a just and sufficient cause in an application in writing supported by affidavit ہا البتہ court جو ہے اس کو اجازت دے سکتی ہے further time دے سکتی ہے shall preclude the court کہ court اس کو further time دے دے وہ written statement کا جمع کروانے کا اگر ایک application افی لیکن وہ وہی بات رہے گی کہ court اس کو time ضرور دے لیکن وہ جو دو ایڈجنمنٹ والی بات یا 30 days والی بات اس سے court آگے جا کے اس کو ڈیر نہیں دے سکتی court اس کو 31st ڈی کے لیے ایڈجن نہیں کر سکتی ہو کہ آپ میری بات سمجھ جاگے آگے وہی ایڈیشنل کوپی بات جو ہم اتر پڑھ کہیں the defendant shall furnish additional copy of written statement of document next there with further supply to the plaintiff جو بھی documents آل لگے میں اس کی کوپی بھی دے گا تاہا کہ اس کی کوپی جو ہے وہ کس کو دے دی جائے پلینٹیف کو یا اس کے پلینٹیف کو یا جتنے بھی پلینٹیف ان کو دے دی جائے اور ان کو provide کر دی جائے تو بچوں ہو کہ آپ کو میری بات کی جو ہے آگی ہے ٹھیک اچھا اب ہم اس میں کچھ اور بھی پڑھ رہے تھے order 8 کے ساتھ ہم کچھ اور بھی ملاقع پڑھنے لگے تھے یہ سارا ہم نے پڑھ لیا اچھا جی اب ایک سیکشن 141 کو آپ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے ہاں اب ایک رہ گیا order 8 اور order rule 10 کیا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے procedure when a party fail to present statement called for by the court when any party from whom a written statement by the court the court may pronounce the judgment against him and makes a charter in relation to the suit as it fits so بچو بولو یہ آج کا lecture تھا ہم نے rule 11 a one b کیا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے return statement کب آئے گی کتنے وقت میں آئے گی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا return statement کے ساتھ ہیرز پڑھا تھا جس میں یہ لکھا تھا لیگل ہیرز کی بھی اور ایک ایسے بندے کا نام بھی لکھا ہوگا جو death کی صورت میں کوٹ کو آکے جو ہے وہ بتائے گا اور پھر جو ایک ایک روز ہوگتا ہے فیلیر to defend the فائل the list of legal representative as a force shall render the defense liable to strike off تو اس کا جو defense ہے وہ کیا ہو جائے گا struck off ہو جائے گا لیکن آگے یہ کوٹ میں اپلیکیشن made by defendant when accompanied with a list of legal representative and disclosing a sufficient course for non filing of list recall the order passed and تھا بچو آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہے ٹھیک ہے تو اس کے notes بنا لیں اس کو دیکھ لیں اس کو example of view سے دیکھ لیں مجھے correct کریں اگر میں غلط ہوں appreciate کریں comment کریں thank you allah hafiz